موسیقی نمشکار میں پریہ بود پرائیم نیز 24 میں آپ کا سواگت ہے لوگ سبہ چناف 2019 میں لگ بگ سو دن ہی شیش بچے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اپریل یا مای 2019 ستر میں لوگ سبہ گٹھن کے لیے آم چناف ہوں گے سبیرہ ندک دل آگامی لوگ سبہ چناف کی تیاریوں میں جھٹے ہیں ہر رائی نیتک دل کے اپنے اپنے دعوے ہیں اپنے اپنے گٹھ بندن ہیں ای بی پی نیوز کے سروے کے مطابق لوگ سبہ چناف میں انڈی اے کو 291 سیٹ ملنے کا انمان لگایا جا رہا ہے جو بہومت سے 19 سیٹیں ادھک ہیں یدی اتر پردیش میں مایووتی اور اکھلیش یادو گٹھ بندن کے ذریعے چناف لڑتے ہیں تو کیندر میں ترشنگو کی ستیب سے انکار نہیں کیا جا سکتا ایسی ستی میں ستا کی چاوی چھوٹے چھوٹے دلوں کے ہاتھ میں ہوگی پرائیم نیوز 24 لگ بگ 250 سے ادھک سیٹوں پر چناف وشلیشن پیش کریں گے جن میں موجودہ سانسد دوارہ کروائے گئے کار سانسد دوارہ گود لیے گئے گرام میں وکاس کاریوں کی سمیشہ جاتی کا سمی کرن اور ستھانی لوگوں دوارہ پچھلے ساڑھے چار ورسوں میں ہوئے وکاس کاریوں ایوم سمسیاؤں سے آپ کو اوگت کرائیں گے اسی کڑی میں شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارا وشش کاری کرم جنتہ کے سیوک 2014 میں بھارت کو وکاس کے سہارے وکسد دیشوں کے شرینی میں لے جانے کے دم بھرنے والی بھارتی جنتہ پارٹی پر جنتہ نے وشواس جتاتے ہوئے جنادش دیا جنتہ نے تیس سال بعد کسی پارٹی کو دو سو بہاتر سیٹوں کی جادوی آنکڑوں تک پہنچایا تھا پارٹی نے دو سو بیاسی سیٹوں پر ویجے حاصل کی 2014 میں بھاشپا نے یہ چناف وکاس کے مددے پر لڑا تھا ستہ حاصل کرنے کے بعد بھاشپا کے کچھ نرنے واسطہ میں بھارت کے وکاس میں سائق ثابت ہوئے جن میں جندن یوجنہ دوارہ ہر ناغریک کو بینکنگ سوویدہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی جندن یوجنہ کے تحت 31.31 کروڑ لوگوں کو فائدہ بھی ملا اجولہ یوجنہ کے مادیم سے 3 کروڑ سے ادھق ان پریواروں تک LPG کنیکشن پہنچایا گیا جن کے پاس گیس کنیکشن نہیں تھا اس یوجنہ کے تحت گرامر علاقوں میں رہنے والے بی پی ایل راشن کارڈ دھارکوں کو مفت میں سیلنڈر دیا گیا مدرہ یوجنہ پردھان منتری مدرہ یوجنہ پی ایم ایم وائی ایک گیر کورپریٹ گیر کرشی لگو ادیوگوں کو دس لاکھ تک کردھ پردھان کرنے کے لیے شروعات کی گئی تھی LPG سبسیڈی سیدھے بینک ہاتھوں میں جمع کرائے جانے کو لے کر پہل یوجنہ کی شروعات کی گئی اس یوجنہ کے تحت 14.62 کروڑ سے ادھیک لوگوں کو سیدھے نکت سبسیڈی مل رہی ہے اس یوجنہ نے 3.34 کروڑ نکلی یا نشکری خاتوں کی پہچان کر انہیں بند کرنے میں بھی مدد کی ہے جن سے ہزاروں کروڑ کی بچت ہوئی ہے سوچ بارد ابھیان کے تحت پورے دیش میں صفائی کے لیے وشش کارک کیے گئے جن میں شوچالہ نرمان سے لے کر کچھرہ نشتارہ تک بھی شامل ہے پردھان مندری کوشل وکاس یوجنہ کی بھی شروعات کی گئی جس کے مادھیم سے دیش کے یواؤں کو ادیوگوں سے جڑی جانکاری دی جاتی ہے تاکہ انہیں روجگار پانے میں مدد مل سکے اس میں ٹریننگ فیز کا بکتان بھی سرکار سویم کرتی ہے سرکار نے 2020 تک ایک کروڑ یواؤں کو کوشل پرشکشنر دینے کا لکش رکھا ہے میکن انڈیا کے شروعات موڈی سرکار نے بھارت کے نرمان شیطر کو بڑھاوا دینے کے لیے کی اس کے تحت کیپٹل گوڈز کے ساتھ نئی تکنیق اور آدھنکتہ کو بڑھاوا دیا جاتا ہے جس کے لیے 930 کروڑ کا پرافدھان بھی کیا گیا موڈی سرکار کے سطح میں آنے کے بعد پیٹرول سب سے مہنگا ہوا حالانکہ انتراشتی باجار میں کچھے تیل کی قیمتوں میں گراوٹ سے دام گھٹے بھی لیکن وپکش موڈی سرکار پر آروپ لگاتی رہی ہے بڑی گراوٹ کے بعد بھی تیل کمپنیوں کو لا پہنچانے کے لیے موڈی سرکار نے داموں میں ان کی کٹوٹی نہیں کی جتنی ہونی چاہیے تھی موڈی سرکار کی لگاتر کوششوں کے باوضور بھی کشمیر گھاٹی میں پچھلے لمبے سمیسے جاری اشانتی اور ہنسک ماحول اب بھی زاری ہے بیروزگاری کے مدے پر موڈی سرکار آج بھی بیک فوٹ پر نظر آتی ہے پی ایم نے کالے دھن برشتہ چار پر چوٹ کرنے کے لیے نوٹ بندی جیسا بڑا فیصلہ لیا لیکن آر بی آئی کے انوسار مارکٹ میں موجود قریب 99% پرانے نوٹ واپس آ گئے ہیں پی ایم نے خود کہا تھا کہ 80% گورک شک آپرادک تتوکے ہیں پھر ان پر روک لگانے کے لیے سرکار نے کچھ کیوں نہیں کیا موڈی جی نے کئی دیشوں کا دورہ بھی کیا پر ان کا پیرنام آخر نکلا کیا اور کتنا ویدیشی نویش آیا نمامی گنگے پروجیکٹ کو پانچ سال کے لکشے کے لیے 20 ہزار کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا تھا لیکن منسٹری آف وارٹر ریسورس کے ڈیٹا کی مانے تو نمامی گنگے پروجیکٹ میں کام کی گتی بہت ہی دھیمی رہی کانگریس کو برشتہ چار کے مدے پر گھیر کر قراری شکست دینے والی بھاشپا بھی برشتہ چار کے مدے سے بچی نہیں ہے حالانکہ یہ تو 2019 میں جنتہ ہی تیہ کرے گی کہ وپکش دوارہ لگائے گئے برشتہ چار کے آروپ پر بھاشپا کا دامن پاک ہے یا نہیں پرائیم نیز 24 کے لیے ریا بود کی خاص ریپورٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کے بغل میں بیل آئیکن کو دبا کر ہماری تاجہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہیں